موسیقی السلام علیکم جس تجوہ وید ہیلتی لائپ سٹائل محری محمد ڈاکٹر شواراناز اور ڈاکٹر نسلوارانا صاحب کے ساتھ حاضر ہو آج ہم بات کریں گے چینج آف ویدر یہ جو موسم بدل رہا ہے نا اس کے بارے میں اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں یا پھیلنے کو جا رہی ہیں اس کی احتیاط کس طرح کی جائے کس طرح بچا جائے تاکہ جو ہے نا ہمیں ایک اچھی زندگی گزار سکے جو کہ مقصد بینس چینل کا اور ہمارے اس پروگرام کا اور نیچولی ڈاکٹر شواراناز اور ڈاکٹر نسلوارانا صاحب کا بہت بڑا شیئر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں یہ پروگرام جو چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اتنا اچھا فیڈبیک ہیں ان کے بارے میں کہ ہمیں ان کو گاہے بگاہے تکلیف جنی پڑتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت حجر دے فوراں پہنچ جاتے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ ہر پلیٹ فارم پہ سب سے بڑی بات ایک بتا دوں میں آپ کو مہرکہ سے پیدا اٹھا لوں میں ریسنٹلی ابھی چائنا ریڈیو بیجنگ سے ان کا انٹرویو ہوا ہے ریڈیو پہ انپلیو بل ہے نہ خوشی کی بات ہم پاکستانیوں کے لیے دیکھیں یہاں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نواز آیا ہے کہ وہاں تک ان کی رسائی ہو گئی اور وہاں سے ان کو کال آئی اور آپ نے انٹرویو دیا ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی اچھی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر شامل ناز اور ڈاکٹر نسل الرحان صاحب کی طرف سے تو آئے کنٹینیو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر کیا سیرز آج تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے ماشاءاللہ چائنا سے بھی اب باتیں ہو رہی ہیں تو مطلب ہمارا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ سب اور بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے لیے اسپیشلی اور وینس ٹی وی کے لیے بھی کیونکہ وینس ٹی وی سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور وینس ٹی وی کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کنگریچلیشن ڈاکٹر شبانہ اور آدماری ٹیم کو اور یہی نہیں میں یہاں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ ڈاکٹر شبانہ صرف چانہ ریڈیو سے نہیں ان کے کینیڈا آسٹریلیا یوکے یو ایسے اور انڈیا سے بھی پروگرامز آتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور خاص کر مجھے تو بہت خوشی ہوتی کیونکہ ان کے بہائنڈ میں ساکھ کام کر رہا ہوتا ہوں آپ کو بتایا سارے پروگرامز میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور الحمدللہ اس وقت جو پوزیشنز ماشاءاللہ ان کی ہے اور ان کو ایک ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے شاید ہمارے ویورز کو کچھ ویورز کو پتا بھی ہوگا کوئن آف نولیج اور کوئن آف نولیج ڈاکٹر شبانہ ناز اس وقت چھائی ہوئی ہے انٹرنیشنلی سر اس پہ کوئی شک نہیں واقعی جب یہ بولنا شروع کرتی ہے نا تو مطلب آرہانو کیا مہموری ہے چیتے ایسی آنے شروع ہوئی تھے تھی پڑھ رہی ہو مجھے کبھی کوئی شک ہوتا ہے میں اس کیمرے کی طرف دیکھتا ہوں کہ کیسے تھے کوئی لے کر کھڑا ہوا ہو جائے ساتھ سر ہوتا ہے معاف کی جائے گا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اور یہ سب اللہ کی تعریف ہیں اور آپ کی اپنی محنت ہے جسجو ہے کوشش ہے بے لاؤس سب سے جو بڑی بات ہے پیسوں کے لئے تو سب ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنیک سسٹم ہے کلینک ہے اس پر آپ ٹائم دے رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو جو یہ جتنے پلیٹ فارمز پہ آپ جاتے ہیں یہاں آتے ہیں تو یہ آپ کی کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو ناٹ اولی پاکستانی نیشن کی یا ہماری عوام کی انٹرنیشنلی اور یہ بڑی بات ہے یعنی وہاں کے لوگ کانٹیک کر رہے ہیں اور باقیدہ انٹریو لے کے اس کو نیچولی پروٹکاست بھی کریں گے اور ہوتا رہا ہے کینیڈا اور یوکے اور یو ایس سے کے بارے میں تو خیر رہا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کی پروگرامز چلتے ہیں اور سنا جاتا ہے بہت جلد انشاءاللہ آپ کو وہاں انوائٹ بھی کیا جائے گا اچھا یہ بتائیں چلیں پہلے ویڈر آف چینج کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہی بتائیں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا چائنہ کے یوکے اور کینیڈا اور یو سکت ارہا ہے آپ کا یہ کیسا رہا آپ کا تجربہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ اللہ تعالی کا اس کے بعد پھر وینس ٹی وی اور آپ کی ٹیم کا جن لوگوں نے ہمارا یہ موٹیویشن ہمارا یہ پیشن جو ہے وہ آگے بڑھایا اور آگے بڑھ بھی رہا ہے ہمارا تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اچھی نیت سے اچھے جذبے سے کام کریں جیسے ہمارا وینس ٹی وی ہے جس کا کام کمرشلائز کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں کسی سے پیسے کمارے ہیں ان کا کام صرف نالج پھیلانا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہم لوگ سب آپ لوگ ہم لوگ سب مل کے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا صلاح دیا اور بڑا اچھا رہا کہ جب وہاں سے مجھے آیا میسیج کے بھئی ہم نے آپ کو لینا ہے اور آپ یہ دیکھیں خالی انہوں نے انٹریویو نہیں لیا انہوں نے اس پروگرام میں لیا اور اس میں وہ ناموی شخصیات جو پاکستان کی ہیں تو مجھے اتنا پراؤٹ فیل ہوا کہ پاکستان سے جہاں کہیں پاکستان کا نام آتا ہے کیونکہ ہماری پہچان ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر پاکستان کا نام ساتھ میں نہ ہو تو ورنہ ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں کچھ بھی ہو لیکن جب تک پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور جی انویٹیشن کا جہاں تک ہے اصلاح میں میرے پاس تو جاپ آفرز بہت رہیں شروع سے دبائی امریکہ ہر جگہ سے آپ کو پتا ہے ہم لوگ کو لائسنس کا ایکزام دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا جاتا ہے لیکن بس کچھ ایسا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہے تو ہم لوگوں کے یہی ہے کہ شروع سے کہ اپنے ملک میں ہی رہنا ہے کیوں اپنے ہی ملک میں یہ بات کٹوں گا دیکھیں بسکلی یہ ہے محبت ملک سے وانا ہم آپ کی جائے گا لوگ تو کیا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا لیکن دیکھیں عوام کیسی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ صرف اس کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں اللہ سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ حافظ فرما دے اور یہاں ساری چیزیں نارمل ہو جائیں کیونکہ واقع ہم سب کی پہچان ہم سب کی جو کوئی بھی ہے پولیٹیشن ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے سب کی پہچان پاکستان ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے جب یہ بھول جاتے ہیں لوگ کتنی بڑی بات ہے اتنی آفرز دیکھیں کچھ بھی ہے پیسہ سب کو چاہیے ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارے اور بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی اور باہر چلا گیا بندہ تو everything is there ماشاءاللہ لیکن آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ چیز آپ کر رہی ہیں دکھ سب کچھ کہنا چاہیے جی سر دیکھیں سر پیسہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے اور آپ اس میں قنات کے ساتھ چل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں آپ کی پہچان ہے پاکستان اپنے لئے یہ جیتے ہیں جہاں میں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور ڈاکٹر جو ہے یہ اس کا تو کام ہی اوروں کے کام آنا ہے ہمارا چوبیس گھنٹے ہم لوگ اپنا موبائل فون آن رکھتے ہیں ہمارے پاس کبھی ہمارا فون بن نہیں ہوتا ہمارے ویورز ہمیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم ڈی اے چے کلینکس میں فیس ٹھیکس میں بیٹھتے ہیں ہم یہی نہیں کہ ہمارے پاس وہاں پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس بے تہاشا پاکستان سے کالز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی پرولمز ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم ویدر چینج کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ دورس اب آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا ہمیں یہ پرولم ہے تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے ڈسکس کیا کرتے تھے ہم لائیو کال لیا کرتے تھے تو اب ہم انشاءاللہ جلدی ہی لائیو کال لینا شروع کریں گے اور جو پرولم ہوتی ہے ہم ہر وقت تیار ہیں ہر گھڑی تیار کامران ہیں جیسے ہو حالات شادمان ہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت حجر دے یہ ساری بات آپ کی گڑ گئی وہ ہم معاف کیجے گا ہم پہلے جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن بارال جی پاکستان دیکھیں اصل میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیشہ میں کہتی ہوں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں یا جو لوگ اس وقت ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور اپنے پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ کم پیسہ ہے اور ہم آگے کچھ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کی حلال کی کمائی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے کام اس ملک میں رہتے ہوئے اس پیسے میں ہی ہو جائیں گے اب دیکھیں ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے سب کچھ کیا ہے سب کچھ حاصل کیا ہے ہم نے بھی کوئی ہم مطلب یہ کہ سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے نومل ہم لوگوں نے آگے بڑھے اپنی مینت سے پاکستان میں رہتے ہوئے ہاں پڑھنے کے لئے آپ جائیں بلکل جائیں بہار پڑھنے کے لئے جائیں اپنی ایڈیوکیشن کو بڑھائیں اپنی ایکسپورٹیز کو بڑھائیں اور وہ ایکسپورٹیز لے کر آپ پاکستان میں آئیں اور اپنے ملک کے لوگوں کے لئے کام کریں اور آپ یقین کریں اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں رزق حلال پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم نے اسی ملک میں رہتے ہوئے گھر بھی لیا بچے بھی پڑھائے سارا کچھ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کسی چیز کی اس نے سارے کام کروا دی جو ہم نے سوچے تو اب یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ ہے نہ دیکھیں اور کنات نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی بچوں کو پڑھایا بچے اپ کمنگ ڈاکٹرز ہیں انشاءاللہ میں نے کہاں سے اب تو لاسٹیر چل رہے ہیں تو دیکھیں بات ہوئی ہے کہ اگر آدمی کنات سے سکون سے آرام سے شورٹ کٹ کٹے بغیر کام کرتا ہے تو تکلیف ہے بہت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑوں بڑوں کو تکلیف آئی ہیں تو ہم کیا بیشتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہیں لیکن اس کے وجہ رہت ہے آپ دیکھیں ما شاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بچے ڈاکٹرز ہو جائیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ماں باپ کے لیے اپنی قوم کے لیے بھی کہ ڈاکٹرز وہ کر رہے ہیں خدمت الگ اب بچے بھی نیچولی گھر کا ماحول اور آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اسی پیٹرن پہ وہ بھی کام کریں گے اس ملک اور قوم کے لیے انشاءاللہ جی اچھا حریر صاحب پتہ ہے کہ گھر کا ماحول کے ہم لوگ اگر سیکھنا چاہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہمیں تو اس سے انسپریشن لینا چاہیے اس کے بعد پھر جنہوں نے ہمارا پاکستان بنایا قائد عظم کو ہمیں دیکھنا ہمارے پاس تو اتنی مثالیں موجود ہیں لیکن ہم لوگ ان کو اس طرف دیکھتے نہیں ہیں ہم ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ یہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں کہ اللہ پہ کر کے اور اپنی حلال کی کمائی میں اور آپ یقین کیجئے تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن کبھی بھی اپنے ملک کی جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے جو ایش جو ازادی جو عزت ہماری اپنے ملک میں ہے کہیں بھی نہیں ہے بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے بلکل بلکل اسے معاف کیجئے کہ ہم نے اپنی حرکتوں کی بیانتر ہوا بلکل خود ہم اسے خراب کرتے ہیں ہماری اپنی حرکت ہے ہم سب کی ہم سب انبولد ہیں وجہ کیا ہے کہ مطلب ہر آدمی پہلے اپنا سوچتا ہے کاش کہ ہم پہلے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں اگر یہ سوچیں شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میں پوری امید ہے اور اللہ پڑا احسان کرنے والا ہے بہت جلد بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکس صاحب اس سے پہلے کہ ہم بیادر کی طرف جائیں آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا نیچرل ہی ہونی بھی چاہئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک کرے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ بہینڈ ڈا کیمرہ جو آپ کام کر رہے ہیں شوشل میڈیا پہ ان کے جو پروگرامز رہتے ہیں اپلوڈ کرنا یہ وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو نیچرل جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے اس طرح کی نا کہ مطلب کہ وہاں سے کال آئے ایک تو لوگ تو کہتے ہیں مجھے کال کرو بھائی میرا انٹرویو لو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہاں سے کال آ جائے تو ہاو ڈو یو فیل کہ ڈاکس صاحبہ تو خیر بہت پراؤڈ فیل ہوتے ظاہر ہے اور آپ جیسے کہتے ہیں نا بہینڈ ڈا کیمرہ اور دیکھیں آپ ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اس پروگرام کے پوائنٹ ویوز سے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ جڑنے کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہے یہ برکتیں ہی جڑنے کی وجہ سے اور جو پیرانٹس جو فیملی جو کپل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہی میں برکت ہے اللہ تعالی برکت ہی وہاں دیتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جس گھر میں ناچاکی ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اور ہمارے ہر کام میں ہم اللہ کو شاملے حال رکھتے ہیں اللہ تعالی کی جو اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے ہم اس پہ چلتے ہیں ہم جب کوئی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کام ہمیں ملا اور پلس یہ ہے کہ پھر اللہ کی رضا اس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی اس میں برکت ڈال تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈالتا ہے اور میں وہی کہتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجئے ہم اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے جیسے ہم بار بار کہتے ہیں بڑا احسان اللہ تعالی کا ہمارے گھر میں اللہ تعالی نے ہر نعمت ہمیں دیئے محبت دیا پیار دیا بچے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نبازا ہے ہمیں ماشا اللہ پھر ہم لوگوں کو کیوں نہ ہیلتھ ویڈنس کے پروگرام دے دکھ پتہ کہاں ہوتا ہے جب آپ کمپیڈیشن میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس لائک نہیں ہیں وہ آپ سے آگے بڑھ گئے تو وہاں دکھ ہوتا ہے کوئی آٹ آف دا وی جا کے اس چیز لائن کو کروس کرتا ہے جب ہمارے پاکستان میں یہ بہت ہے دکھ سب پتہ ہیں یہاں تھوڑا سب میں آپ کو ہمت دوں اور دلاستہ دوں آپ کی جگہ ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے آپ میں بڑی ہمت ہے ایسی چیز ہوتی ہے سر اسی کو تو فیس کرنا ہے نا آپ دیکھیں نا what is the case میں بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ سب سے میجر یہی ہے کہ آپ خوش ہیں اپنے طور سے نا whatever you are doing آپ کے بچے ما شاء اللہ الحمدللہ ہر چیز ہو رہی ہے اچھا ہم تھوڑا سب ٹوپک کی طرح بھی آ جائیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اچھیومنٹس ہے کہ ان پر ہم باتیں کریں گے تو میں کہا تھا ایک نہیں دو نہیں دس پروگرام بنیں گے اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے ہم ہر پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ اب یہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں نومیمبر کی اچھ پانچ تاریک ہے اور مطلب گرمی کی شدت اتنی کم نہیں ہوئی حالانکہ ہو جانی چاہیے نومیمبر میں پچھنے سال تو ہو گیا تا موسم یہ کچھ change of weather کا بھی سلسلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں پہلے تم سن سے اس پہ بات کرلیں کہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ آ رہا ہے نا ایک چیزیں آگے بڑھ رہی ہے میرا خواہ سے مجھے لگتا ہے تو آپ گائیڈ کریں کہ کیا ایسا کچھ ہے global warming آپ نے سنا ہے جی 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 یہ global warming کی وجہ سے پوری دنیا میں changes آئیں یہ weather میں نا اب آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں اس وقت نومیمبر شروع ہو گیا اور آپ دیکھیں گرمی ہے لیکن کچھ علاقوں میں اب ہمارے سردی شروع ہو گئی ہے بہت سارے ممالک میں بھی لیکن ہم کیونکہ پاکستان کی بات کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی کراچی اور سندھ میں نہیں ہے لیکن دوسرے ایریاز میں کے پی کے وغیرہ میں تو کافی تھنڈا موسم ہو گیا ہے تو موسم چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہونے کے ساتھ ایک دم چینج ان ویدر تو ہم لوگوں کی حیبیٹس بھی ایک دم سے چینج کرنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہماری عادت گرمیوں کی پڑیوی ہے اسی طرح سے ہم لوگ پانی ٹھنڈا پینا اسی طرح سے ہمارا ٹھنڈ میں ایکسپوزئر ہونا تو ان چیزوں کو اب ہمیں آوائیڈ کرنا ہے اور اب جیسے جتنی بھی جو ڈیزیزز ہیں یا جو کنڈیشنز ہوتی ہیں سردیوں میں جیسے الیرژی کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں گلہ خراب نزلہ فلو آپ نے دیکھا ہوگا اسی لئے فلو کی ویکسین جو ہے اکٹوبر نومبر میں دی جاتی ہے اچھا 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 ہم آپ کی جگہ ایک چھوڑا تا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سرکھ کریں گے ویڈیو رسپیکٹ پلیز ایک چھوڑا تا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پلیز دیکھتے رہے گا پروگرام بہت سی چیزیں آپ کی اور ہماری بھی سمجھوائیں گے انشاءاللہ ایک چھوڑا تا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پلیز موسیقی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ویڈیو چینج کے بارے میں اور ڈاکٹر شوان آناس کو ہم نے مافی جے کا پیچھ میں دے کاٹ دیا تھا سواری ڈاکٹر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا جب بولنا ہوتا ہے تو لوگ چاہتے کہ آپ بولتی رہے مجھے کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ پلیز آپ کیوں بلا وجہیں ان کو کہتے بریک کے یا روکتے ہیں ٹکتے ہیں سواری بات جی کنٹینیو کریں آپ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ ویڈر چینج ہو رہا ہے جیسے بتایا کہ فلو ہے آپ کا گلہ خراب اور الرجی کنڈیشن اس کے علاوہ جوائن پین کی ساری چیزیں بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو ان بیماریوں کو کنٹرول سب سے پہلے ہی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے بجائے اس کے کہ آپ میڈیسنس میں چاہ جائیں لیکن جیسے فلو ہے اس کی ویکسینیشن جن لوگوں کو الرجی کنڈیشن ہے اکٹوبر نومبر میں لگتی ہے تو وہ ضروری ہے اللرجک کنڈیشن والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو آوائٹ کریں جس سے ماسک کا استعمال کریں سپیشلی جن کو بریدنگ پرابلم ہے اور جو جوڑوں کا درد ہے جوائنٹ پین ہے وہ بہت زیادہ اگری بیٹ ہو جاتا ہے سردیوں میں تو کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ اس موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور وزن بہت بڑھ جاتا ہے سردیوں میں اکثر اچھا اس کی کیا وزن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مرغن کھانے سب سے پہلے ہلوے وغیرہ بڑے بنتے ہیں ہمارے سردیوں میں آپ نے گاجر کا ہلوہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپ کے اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہماری موومنٹ کم ہو جاتی ہے ہم لوگ رضائیوں میں لحافوں میں گھسکے بیٹھے رہتے ہیں یا کمروں میں بند رائے فروٹس کھاتے رہتے ہیں بیٹھے میں گرم کمروں میں تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا ویٹ بیٹھے بیٹھے بڑھا ہے آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کی موومنٹ نہیں ہو رہی تو سردیوں کا جو ویٹ گین ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پر میجورٹی کیونکہ میرا تعلق جوائنٹ پین وغیرہ سے تو وہاں پر بہت زیادہ ہمارے جو پیشنٹس کا پین ایگری ویٹ ہوتا ہے اس کی بڑی ریزن یہ کہ ظاہر ہے وزن بڑھے گا جب وزن بڑھے گا تو آپ کے جوائنٹس کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ موومنٹ ہی نہیں کر رہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں کھائے جا رہے ہیں مووی نہیں کر رہے تو بھی ظاہر ہے آپ کا ویٹ بڑھ رہے ہیں اور ویٹ کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں بھی تکلیف شروع ہو جائے گی اچھا آپ نے ایک بات کی کہ یہ اکٹوبر ڈویمبر میں فلو کے ویکسینیشن لگائے جاتے ہیں جی جی تو بطلب میں میں جو ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں وہاں پہ یا پرائیوٹ بھی جا کے آپ لگوا سکتے ہیں اس کا ذرہ ذرہ کلیئر کر دیں کیونکہ یہ میری لوجہ میں بھی آج ہی آ رہا ہے کہ دیکھیں ایسا سلسلہ ہے اور یہ لگوانی چاہیے یہ کن لوگوں کو لگوانی چاہیے اس کے کوئی ایج ہے یا ہر ایک جا کے لگوا سکتا ہے نہیں سب کو لگتی ہے بچوں میں بھی لگتی ہے بڑھوں میں بھی لگتی ہے اور پرائیوٹ لی لگتی ہے کچھ ہی دارے ہیں گورنمنٹ کے جو لگاتے ہیں لیکن میجورٹی جو ہے وہUh家就 قی Basics جو پر دیا��ا ہے اچھا اقول کہ یہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی initiative ہو اگا ہی وہ wary میں کچھ جگو پر ہے لیکن مجھے confirmed نہیں ہے لیکن پرائیوٹ لی زیادہ میں دیکھا ہے اور یہ لگوانی چاہیی ہے جو الرجی پیشنٹ ہے ان کو تو اسپیشلی لگوالے نہیں چاہیے تاکہ یہ ہے کہ جو ان کا جو انٹینسیٹی ہے جو ان کی بیماری کی جتنی شدہ سے ہوتا ہے جیسے فلو ہے نزلہ ہے الرجی کنڈیشنز ہے تو ان کو تھوڑا بہتری رہتی سپورٹ کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ویکسین ہنڈر پرسنٹ سیفٹی نہیں دیتی کوئی بھی ویکسین سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا اپنا امیون سسٹرم اگر اصل میں ویکسین کا مطلب کیا ہے ویکس سسٹرم کو تیز کر رہی ہوتی ہے سخت کر رہی ہوتی ہے آپ کی فورس کو باڈی کی سٹرونگ کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کی اپنی باڈی ویک ہے اور آپ صرف ویکسین لگا لیتے ہیں تو پھر کوئی اتنا زیادہ ریزلٹ اچھا نہیں آتا ویکسین کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھیں آپ پروپر اپنی ڈائیٹ لیں اپنی پیلنس ڈائیٹ لیں اپنا امیون سسٹرم سٹرونگ کریں ویٹیمن ڈی تری جیسے ہم کہتے ہیں اس کا لیول بھی اپنا مینٹین رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ووک ایکسرسائز ہیلتی لائف اسٹائل رکھیں تو ویکسین بھی تب ہی افیکٹ کرتی ہے جب آپ کی ساری چیزیں مل کے خالی ایک ویکسین لگا لینے سے آپ بالکل سیف نہیں ہوتے ہیں آہا مطلب یہ کہ آپ اپنی جو ورکنگ ہے اس کو کنٹینیو کر رکھیں آہا وہی کہ اگر آپ وہی بات ہو گئی کہ مطلب ایک طرف آپ دوائی لینا دوسرا آپ کو احتیاد ہی نہیں کرتا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا تو اس مطلب ہر ایک کو مطلب کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی ایج کے لوگ ہیں سینئر سٹیزنز ہیں ان کو زیادہ خیال لگنا چاہیے کیونکہ جوڑوں کا جو درد ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک ہے اور یہ تو آفٹر ففٹی ہی کا سلسلہ ہوتا ہے اب سننے میں آرہا ہے کہ فورٹی فورٹی فائی بالوں کو بھی یہ ایشوز آرہے ہیں اگر یہ اس ایج میں یہ چیزیں ہونے آگئیں تو پھر آگے جا کے کیا ہوگ جی روک صاحب آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ہمیں کرنی چاہیے اپنی ورکنگ اپنی وارکنگ بھی کنٹینیو کرنی چاہیے یہ تو بڑی اچھی چیزیں اگر آپ کنٹینیو اس کو بندہ کریں اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فٹنیس کے حوالے سے کیونکہ میڈیکلی تو ہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے فٹنیس کے حوالے سے بتائیں کہ اور کیا کرنا چاہیے حالیف صاحب جب ویدر چینج ہوتا ہے نا تو ہمارے کراچی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوایں الٹی چلتی ہیں جی اگزیکلی تو جب ہوا الٹی چلتی ہے تو آپ مٹی وٹی سب اڑانے شروع کر دیتی ہے نا آپ میں دیکھاؤ گا لاہور میں لاہور میں ان دنوں میں فوق بہت زیادہ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اوز پڑھتی ہے اوز پڑھنے کے بعد آپ کا گاڑیوں کا جو دھوان ہوتا ہے وہ آپ کے نیچے ہی رہ جاتا ہے اوپر نہیں جا سکتا ہے تو ان بہت زیادہ لاہور میں میں نے سنا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ جو فیکٹریز کا دھوان ہیں کیونکہ پنجاب کی طرف ہے کہ ویدر جب چینج ہوتا ہے تو ڈرائنس شروع ہو جاتی ہے اب ڈرائنس شروع ہونے کے بعد ہمیں جو نزلہ خانسی زکام اور چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ آم ہو جاتا ہے خاص کر وہ جو ایسما کے پیشنٹ ہیں ان میں الرجی پیشنٹ جو ہیں ان کی کنڈیشنز ورس ہو جاتی ہیں تو اسی لئے ڈرائنس شروع ہونے نے بھی کہا کہ آپ جو خاص کر یہ پیشنٹ ہیں ان کو ویکسینیشن کروا لینے چاہیے اکٹوبر میں تو ابھی ڈیفرنس میں بتا رہا ہوں تو جو جو الرجی پیشنٹ ہے اسما کے پیشنٹ ہے جو جن کو نزلہ زکام زیادہ رہتا ہے اس موسم میں بڑھ جاتا ہے تو ان کو کوشش کرنے چاہیے کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروا لے اور ویکسینیشن تمام بڑے بڑے میڈیک سٹورز ہمارے ہاں بھی کراچی میں بھی ہیں لاہور ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں ہیں تو وہاں ویکسینیشن ایزی لیے اویلیبل ہوتی ہے اور وہاں ان کو نرسنگ سٹاف بھی ہوتا ہے تو وہاں وہاں جائیے اور ویکسینیشن کی ان کو کہیے کہ مجھے فلو کی ویکسینیشن کروانی ہے وہ آپ کو ایک آر بھی بنا کے دیں گے اور پلس یہ ہے ویکسینیشن کا ان کے انتظام ہوتا ہے لگا بھی دیتے ہیں تو یہ تو ویکسینیشن کی بات ہوگی دوسری یہ ہے کہ ان دنوں میں جب نزلہ زکام اور خانسی ہوتا ہے تو آپ سیلف میڈیکیشن کی طرف ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ نہ جائیے اور آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں کیونکہ ہمیشہ ہم لوگ جو پہلے دوائییں کھاتے چلے جاتے ہیں جن کو یہ پرولم ہوتی ہے تو وہ انہی دوائیوں پر دوبارہ سے آ جاتے ہیں کبھی کبھی وہ دوائییں ریزسٹنس ہو جاتی ہیں نا ان کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جب دوائی کھاتے ہیں تو ان کو دوائی کا اثر تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کنڈیشن بڑھ کیوں گئی اور بس کیوں ہو گئی تو اسی لیے آپ کوشش کیجئے اپنے ڈاکٹر سے مشرق کیجئے ڈاکٹر سالٹ چینج کر دے گا فلو کے لیے اگر کوئی انہوں نے انٹی لرجک دینی ہے تو وہ آپ کو کوئی سالٹ سوٹ نہیں کرتا کوئی ریزسٹنس ہو گئی ہے کسی سالٹ سے تو وہ ڈاکٹر اس کا نعمل بدل کوئی دوسرا دے دے گا تو اپنی پاس سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ آپ کی نہ صرف امیونٹی بھی اثر پڑتا ہے جیسے ابھی رشوانہ نے کہا کہ آپ کی امیونٹی جو ہے کمپرو مائز نہیں ہونی چاہیے آپ جب ہی فائٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کے خلاف آپ کی امیونٹی اگر سٹرانگ ہے تو آپ فائٹ کریں گے اگر کمزور ہے کمپرو مائز ہو گئی ہے تو یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ جب ہم ریزسٹنس ہو جاتے ہیں کسی بھی میڈیسن کے خلاف تو ہماری امیونٹی وہاں سٹرانگ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر نا اس بیماری کا اثر ہم پر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے اپنے ڈاکٹر سے مشوا کیجئے کوئی کنڈیشن خاص کر ایسما کے پیشنٹ یا اللرجک کے پیشنٹ جو ان دنوں میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے مہتے ہیں ان دنوں میں کیونکہ ڈرائنس ہے اور سکن ڈیزیز بھی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے جیسے جوڑوں کے درد کی ابھی بات ہوئی تو جوڑوں کے درد بڑھ جاتے ہیں آرثرائٹس بڑھ جاتا ہے لوگ زیادہ تر جیسے ابھی ذکر ہوا کہ لہاپ میں بیٹھے رہتے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہم فیفٹی سے اباو یا بڑے لوگ ہیں ان کا بڑھتا ہے لیکن اگر ویڈ گین کریں گے چھوٹی عمر میں اگر ویڈ گین ہو گیا لیڈیز میں سپیشلی یا بچے بھی آج کے لڑکے بھی جو ہے ویڈ گین کر لیتے ہیں تو ان میں بھی جوڑوں کے درد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے ویڈ کو کنٹرول میں رکھیں اور بیلنس ڈائیٹ پہ رہیے ابھی آپ نے فٹنس کی بات کی تو فٹنس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ووک کا اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رہیں گے تو فٹنی رہیں گے تو ہیلڈی رہنے کے لیے آپ کو ووک کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے جیسے بار بار ہمارے پروگرام میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم تھرٹی منٹس کی جو ووک ہے وہ ہم نے فائیو ڈیز این ای ویک کرنی کرنی ہے اور ہم نے ٹونٹی منٹس سے تھرٹی منٹس جو ہیلڈی پرسن ہے وہ تھرٹی منٹس تک دیں مرنے ٹونٹی منٹس کی تو آپ ایکسرسائز کریں ہی کریں لیکن آپ کوشش کیجئے کہ یو ٹیوب یا اس طرح کے کوئی بھی پروس پہ آپ چینلز پہ جا کے کوئی بھی ایکسرسائز اگر بتائی گئی ہے تو وہ مت کیجئے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ صرف ہلڈی پرسن پرسن کے لیے ہوتی ہے اور ہو جسے یہ سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرولم ہے کوئی ڈیزیز ہے کوئی آتھراتس ہے تو اس سے یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کی پین ایگریویٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے صرف اچھا آپ نے بات کی ویکسینیشن کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی یہ کیا مطلب ایک ہی بار لگائی جائے یہ ویڈر چینج ہونے کے وقت یا ایک دو بار لگائی جائے اس کا ذرا سا گائیڈ کر دیں کہ کیسا آیا مطلب ہے اور یہ جو ایک بات اور آپ نے کی کہ دیکھیں فارمیسی میں تو خیر ہوتے ہوں گے افکورس ہی میں نرسنگ اس طرح بھی ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں پروگرام کے تھرو کہ آپ شروع میں دے لیں آپ جو گولیاں ہوتی ہیں جو لے لے لیکن اگر آپ اپنی طرف سے کچھ کریں اور اس کو فالو کریں بجائے کہ آپ نے بھی کہا کہ نہیں آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کریں کیونکہ یہ جان کا معاملہ ہے تو یہ ویکسینیشن جو ہے نا ڈرک صاحبہ یہ بتائیں آپ کے مطلب یہ کہ جیسے موسم چینج ہوا پیدر چینج ہو رہا ہے تو کیا ابھی لگوالیں یا بیچ میں پھر ایک بار لگوائیں یہ پورے ایک سال کے لیے لگتی ہے نومیمبر یا اکتوبر میں لگالیں پھر آپ کو لگوانی ہوتی ہے تو کیونکہ ویکسین دیکھیں جیس ہم پولیو ویکسین ہے بچوں کو بار بار پڑھا پلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امیون سسٹم سٹرانگ کریں اکثر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پولیو ویکسین کتی دفعہ پلائی جائیں پولیو ڈرپس کتنی دفعہ پلائے جائیں تو وہی بارہ سے پندرہ دفعہ اگر آپ اپنے بچے کو پولیو ڈرپس پلاتے ہیں تو آپ کی امیون سسٹم بچے کا اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ پولیو اگر آپ کے مطلب ماحول میں ہے تو وہ پک نہ کر سکے اس کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ کو امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے تاکہ اگر آپ کے پر اس طرح کا کوئی بھی وائرس کیونکہ آج کل تو آپ دیکھیں کتنے والے لیکن خیر یہ ہر ایک وائرس کی الگ ویکسین ہوتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ہیپیٹائٹس کی الگ ہوتی ہے فلو کی الگ ہوتی ہے کوویٹ کی الگ ہوتی ہے تو ہر چیز کی جو ویکسین ہے وہ الگ ہوتی ہے وہ ویکسین اس لیے ہوتی ہے کہ جو جیسے اگر آپ کا سپوز یہ پولیو ہے تو وہ جب ہم اس کو پلاتے ہیں تو ہمار باڈی میں انٹی باڈیز یعنی اس کی فورس اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے یعنی جو بیماری ہے اس کے خلاف وہ خاص قسم کی انٹی باڈیز اس بیماری سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے جو ویکسین ہم لگاتے ہیں اس کے خلاف ہمارے جسم میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جیسے فلو کی ہے تو فلو کی مدافعت پیدا ہو جائے گی پولیو کی ویکسین پییں گے تو پولیو کے خلاف انٹی باڈیز بن جائیں گے تو یہ ویکسین جو پل کے لیے ہے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا وقفہ تو نہیں آنے والا بہت اچھے ہوئی اچھا لگا اچھا ہوتا ہی ہے کہ ایک بات چل نہیں ہوتی اسے بیچ میں روک کے پھر وہ بات کی کنٹیلی کا وہ مادہ نہیں رہتا تو ابھی دو تین منٹ ہے تین منٹ تک آپ بالکل نہیں ہر چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنہوں نے سننا ہے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہے اچھا ہے تھوڑا سا بیچ میں ہم لوگ فریش کر دیتے ہیں انہیں چائے پی آئیں پانی پی آئیں تھک نہ جائیں وہ پتہ جلے کہ کھانی پینے میں لگ گیا ہے جی تو ویکسینیشن کے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر بیماری کی الگ ویکسین ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی ویورز ہیں جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کس کس چیز کی ویکسینی لگائیں ہم کس کس طرح کی میڈیسنز دیں تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی غزہ کا خیال رکھیں موسم چینج ہو رہا ہے سردی ہو رہی ہے اپنے جو ہے وہ پتلے کپڑے چھوڑ کے ایسے کپڑے پہنے جو مطلب آپ کو ہیٹ آپ کی باڈی کو ہیٹ اپ رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ مچھرو کا آج کل ڈینگی کا بھی بہت زیادہ وار ہے آپ کو چاہیے آپ نے ایسے کپڑے پہنے آپ کیونکہ سردی آرہی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں فل سلیف کی سوکس پہنے جوتے ایسے پہنے بند اب آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تو یہ چیزیں آپ کر کے رکھیں اس کے علاوہ آپ پانی بہت زیادہ پیئیں پانی جو ہے وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو وہ بھی بوسٹ کرتا ہے اپنا ویٹیمن ڈی تھری یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو یہ لوگ عام لوگ کریں کیونکہ جو بیمار ہیں وہ اور جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی سب سے پہلے پانی کی اپنی مقدار جو ہے آٹھ گلاس تو کم سے کم وہ پیئیں اس کے علاوہ اپنا ویٹیمن ڈی تھری مینٹین رکھیں پھر اپنا جو ہے یہ ڈائیٹ اور یہ سب کچھ کرنے کے بجائے جو ہے وہ اپنی بیلنس ڈائیٹ لیں کیونکہ جو لوگ ایک دم اپنا ویٹ لوس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یورک ایسٹ بھی ان کا لیول آگے پیچھے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوائنٹ ویٹ شروع ہو جاتا ہے پھر اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی کنٹینیو رکھیں سردی ہے گرمی ہے سردیوں کا بھی موسم ہے تو اسپیشلی آپ نے اپنی بیس منٹ پچیس منٹ کی ایکسرسائز رکھنی ہے اپنی ووک اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے لاؤنج میں آپ اپنی ووک جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں بیس منٹ پندرہ منٹ نہیں کر سکتے پچیس منٹ تو پندرہ منٹ کر لیں منم پندرہ منٹ آپ کر لیں تو یہ چیزیں رکھیں اور اس کے علاوہ جیسے سردیاں ہیں اگر آپ کا کولیسٹرول یا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے انٹے کو اپنے خوراک کا حصہ بنائیں گرین ٹی اپنے رکھیں کیوا پیئیں نزلہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اسٹیم لے لیں تو یہ کچھ ایسی جو ہے وہ ہماری گھریلو جو شاندہ آپ پیتے رہیں تو یہ ایسے جو آپ کو فلو کو اللہ علیہ کو ان کنڈیشن کو کم کریں گے امیون سسٹم بھی بوسٹ کریں گے بہری گوڈ تینکیو بہر مجھے آپ نے پورا ٹائم کور کیا بریک کا وقت بھی آ گیا کیا بات ہے اس کے بعد کنٹیو کرتے ہیں سر آپ سے بات کروں گا میں سے بات کروں گا تو پلیز آپ چائے تو بے شکتی سکتے ہیں آپ لوگ لگن دیکن جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ باتیں ہم سب کے لیے ہو رہی ہیں اور ہم سب کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں ایک چھوٹی سفرک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں پلیز باتیں ہو رہی ہیں بہتر چینج کے بارے میں اور ایک بات مجھے یاد آئی ڈاکٹر شمانہ جی نے بات کی تھی کہ بھئی اس موسم میں ہم بڑی ہلتی فوٹ کھاتے ہیں ہلوے شلوے آرادہ تو میں سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی تھی وہ میں رہ گئی تھی آپ نے کہا کہ ہم بڑی ہلتی فوٹ کھاتے ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ایک زمانے میں تو ان دنوں کے لیے آج کل کی تو خیر بچوں کے بارے میں نگہ سکتا میں لیکن ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں پکتی تھی کچھ چیزیں اسپیشلی ان بوسم کے لیے نا اور وہ باقی تھا بڑے ہماری سینئر ہماری خواتین تھی وہ پکا کے سب کو شیئر کیا کرتی تھی اور بڑا انجائے کرتے تھے آپ نے ایسا کیا پلان کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کیونکہ میں ہمیں سوالوں کے لیے کہ ہمیں خوات لیے کہ ہیں آپ کشان تخشیر بناتے ہیں بلکل یہ مطلب در فٹنس کا خیال رکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے بات اکار ٹکے میں کہتے ہیں میں نے وجود گل کیوں بات کر سکتے ہیں ایک سب کچھ کھاتے ہیں جیسے سردی ہو گرمی ہو آپ ہلوہ بھی کھاتے ہیں لیکن آپ گھر کی بنیوی چیزیں کھائیں اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہلوے جو بنتے تھے گاجر کا حلوہ بہت مشہور ہے سردیوں میں ہمارے یہاں بھی بنتا تھا اب بھی بنتا ہے اس میں یہ اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو وہ ایک بلکل آپ اسے کھائیں تھوڑی مقدار میں کھائیں اب ہم کھاتے ہیں بزار کے حلوے اس میں اتنا آئیل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تیر رہا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں آپ کیسا آئیل ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں آپ گھر کی بنیوی چیزیں کھا سکتے ہیں تھوڑی کونٹیٹی میں کھا سکتے ہیں شگر والے پیشنٹ کو بھی پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ فروٹ کھا سکتے ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں آپ کو اپنے شگر لیول کو منٹین کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی بنائی ہوئے لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ نکلی کر دیا ہے کہ ہم بزاروں سے بنی ہوئی ہمیں نہیں پتا اس میں کتنی شگر ہے کیلریز کا نہیں پتا ہمیں آئل کا نہیں پتا تو جو بھی چیز آپ بنائیں حلوے بنائیں کچھ بھی ڈرائی فروٹس دیکھیں ریکمینڈڈ ہیں آپ ایک مٹھی بھر کے جو ہے باد آپ کو کچھ کھا سکتے ہیں اللہ کے کوئی بھی چیز منا لیے لیکن ہم اپنے آپ کو اسی حساب سے جیسے ہم اوینس دے رہے ہیں آپ اس حساب سے اپنے آپ کو رکھیں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں کوئی چیز منا لیے اچھا مثلا آپ نے عورتوں کو کام پر لگا دیا تو ایسا ہی ہے نا کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ اچھا بیسے بھی اچھا ہے بہر کی عورتیں بیزی رہنا تو مرد بڑا ایزی رہتا ہے کیا کہتے ہیں ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم جی اب ہمارے ہاں تقریبا ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں ختم ہو گیا لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ملتی ہے ہاں انٹیری میں تو خیر اللہ کو شکر ابھی بھی ہے لیکن بڑے شہروں میں یہ باتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ساری بہاریں ساری محبتیں ساری یہ خوبصورتی جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی جب سردیاں ہوتی تھی اب بھی ذکر ہم نے کیا کہ منگفلی لے کے اور چلگوزے لے کے ہم لوگ ایک لحاف میں سارے گز جایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ فون آتا تھا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے فون کے انٹیری میں اگر ہم لیڈو بھی کھیلتے تھے تو ایک جگہ بیٹھ کے سارے کھیلا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے تھے ان کی پرولمز ہم سنتے تھے تاکہ ہاں اور سارے اس میں مشورہ بھی دیتے تھے پرولمز کو سولف کرنے کی آج ہم الگ الگ ہو گئے محبتیں ہماری جدہ جدہ ہو گئی ہیں ہم صرف اپنے اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے اب ہم کھانے کے لیے بھی بہار آرڈر کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کرتے ہیں آپ کا کہنا کے مطلب کیا ہے آپ نے اپنے لیے کیا تو بچے ہم دیکھیں نا ہم اپنے بچوں کی ایسا پر لے ہم تو باہر کا لیے کھاتے ہیں ہم باہر کا کھاتے ہیں آپ نے خود مغوا لیا ان کو کسی کو پوچھا ہی نہیں ہے عادت نہیں ہے اور ہم مغواتے بھی نہیں اور کبھی ایسا ہوا نہیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے مجھے ایک دفعہ ہم لوگ کسی ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو ارادہ ہوا سب کھانے کے لیے جائے تو مجھے باہر چنی کا ایک ٹھیلہ نظر آیا وہ بہت رشت تھا وہاں پہ تو میں نے کہا یہ پلیٹ میں بھی کھا لوگ تو میں نے وہاں سے لے کے خاموشی سے ایک سائیڈ پہ ہوگا کھانا شروع کر دیا اور میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے پکڑ لیا کہہ رہا پاپا تو ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں نے اکیلے خود کھایا ہو ماشاء اللہ اگر باہر سے کوئی چیز لوں گا وہ وہاں نہیں کھاؤں گا میں گھر لیا ہوں گا میری ابیسیس کی بھی یہ عادت ہے تو ہم گھر میں لاکھے کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا کہ اسلامی پوائٹ اویو سے بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اکیلے پڑھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے گھر والے آپ کو فالو نہیں کریں گے جب تک آپ سب کو ساتھ ملا کے نہ چاہتے ہیں اسی طرح کھانے پینے میں اللہ تعالی برکت دیتا ہے کم کھانے میں بھی اللہ تعالی برکت دے دیتا ہے اگر آپ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں کوئی شک نہیں اور کم کھانا کھانے سے آپ کے جوائنٹ پہ آپ کے باڈی پہ اثر نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد آئی مجھے کھانے پہ کوئی شک نہیں آئی جب آپ مل بیٹھ کے سب ساتھ کھاتے تو سبحان اللہ کی تعریف ہے اللہ کی سبحان اللہ ہے سب تعریف ہیں ایک برکت سے ہوتی ہے لیکن دوک صاحب میں نے محسوس کیا کہ اس میں کھایا زیادہ جاتا ہے ایسا ہی ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کھایا جا رہا ہے پتہ جلدہ کہ کتنا کھا لیا بندے نے تو بٹ اینی آو چونکہ محبتیں ہوتی ہیں پیار ہوتے ہیں دیائزنز بھی ہو جاتا ہے ایکورڈنگ لے ایسا ہی ہے نا کچھ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کی والدہ جب کھانا بناتی تھی روٹی بناتی ہوں گی اور وہ کبھی گن کے نہیں بناتی تھی ہم نے کبھی گن کے مجھے بھی یاد ہے میری والدہ نے کبھی گن کے نہیں بنایا بہت اچھا پوائنٹ اور آج گن کے بھی پکایا جاتا ہے کتنی کھائیں گے آپ پہلے ساتھا ایک کھائیں گے یا ڈیڑھ کھائیں گے بلکل بلکل پہلے بھی کبھی روٹی بچتی نہیں تھی اور اگر بچتی تھی تو کسی غریب کو دے دی جاتی تھی کسی جانور کو کبوتروں کو پرندوں کو ڈال دیا جاتا تھا دوک صاحب ایک بات ہے آج کل تو روٹی میں بھی روٹی بچ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری بھوک میٹھا دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنا جب انسلین لیول جو ہے وہ ہم کھانا میٹھا کھا کے یا کوئی اسی چیز چائے وغیرہ پی لیتے ہیں ہم لوگ ہم وہ پی لیتے ہیں چائے تو ہمارا انسلین لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بھوک مر جاتی ہے خاص کر وہ لوگ ڈائیپیٹیز جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ان کو بار بار بھوک لگتی ہے تو ان دنوں میں خیال کرنا چاہیے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے سردیوں میں تو ویسی بھوک لگتی ہے پانی کم پیا جاتا ہے جیسے بھی ذکر کر رہے تھے ہم پانی زیادہ زیادہ لگتی ہے آپ دیکھیں سکن ڈرائی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی سکن ڈرائی ہوتی ہے آپ دیکھیں ان میں پھر کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں میں اکثر بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے اور پہروں سے خون نکلنا شروع جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جب سکن ڈرائی ہو تو آپ کوئی آئل لگا لیں بی بی آئل لگا لیں یا کوئی بھی آپ آئل یوز کر لیں لوشن یوز کر لیں ویزلین وغیرہ یوز کر لیں تو آپ کم از کم آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونے سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بچ جائے گیا پانی زیادہ زیادہ پیئے اور اور جو سیزنل فروٹ ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر سیزن میں انسان کی بہتری کے لئے انسان کی دیکھیں نا ہیلٹ کے لئے ہر سیزن میں فروٹ کی ایک الگ شیپ اور الگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اس کی اور آپ دیکھیں نیمتیں پاکستان میں bah youtubeigare محفید اللہ تعالیٰ نے سیزنل فروٹ دیکھ لیں سیزنل بیجیٹیبلز دیکھ لیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیired لیکن یہ ہے کہ نہ شکری نہ کریں کر ادا کرے ہاں بہت سارے ہمارے دوس بہت سارے ہمارے پاکستانی ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں یہ نعمتیں تھوڑی سی کم اویلیبل ہیں لیکن اسی لیے اسلام کہتا ہے نا کہ آپ زکاة دے تو وہ لوگ جو نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے آپ کی دیوئی زکاة سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دیکھیں بھوکا کوئی نہیں سوسکتا اگر ہم پورے ایمانداری سے ہر مسلمان پورے ایمانداری سے زکاة دے کوئی بھوکا نہیں سوے گا ضربت ہوتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے نہیں کرتے جی رکھ صاحبہ ہمارے پاس پھر تھوڑا سا دو تین منٹ کا وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں مزید روشنی ڈالیں تاکہ کیا ہے کہ جو ہمارے لوگ احتیاط نہیں کرتے کریں اور باقی بہت سے باتیں تو آپ نے بھی اور دکٹر صاحب نے بھی کر لی ہے کوئی اور اگر آپ سمجھتی ہیں کوئی ہے بات ایک خاص میسیج دینا چاہوں گی کتنے بھی دیکھیں کیونکہ جوائنٹ پین آپ کا اس موسم میں جیسے چینج ہوتا ہے آپ کا بڑھے گا آپ نے اپنا یورک ایسڈ جو ہے وہ چیک کرانا ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی یورک ایسڈ کا پرابلم ہے بے شک آپ سب کچھ لے سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ خاص سبزیاں یورک ایسڈ لے کر آپ کا بڑھ گیا ہے تو آپ نے ریڈ میٹ ہے کلیجی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مولی ہے شلجم پالک اور یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اوائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا یورک ایسڈ نہ بڑھے اور کوشش الکوہل جو لوگ لیتے ہیں اس کو بھی اوائٹ کرنا ہے ایکسرسائز اور ووک آپ نے مینٹین رکھنی ہے اگر آپ کا جوڑوں کا درد کی وجہ جیسے گاؤٹ ہے اگر گٹھیا کا مرض ہے آپ کے انگوٹھا بڑا انگوٹھا جو پیر کا ہے اگر اس میں سویلنگ ہے تو گاؤٹ کے جو ہے وہ سائنس سیمٹمز ہوتی ہے تو آپ نے اس میں ان فوڈز کو آوائٹ کرنا ہے دوسرا سردی آئی ہے سردی میں بہت سارے ایسے فوڈز ہیں جو آپ کے ویٹیمین ڈی تھری کو آپ کے کیلشیم کو اور آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں اس میں گاجر جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں ویٹیمین اے ہے ڈی ہے جو آپ کے آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے پالک آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ چیزیں اس لیے بریف کر دی کہ اگر کسی کو بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے گاؤٹ ہے یا جوڑوں کا درد ہے تو اس میں آپ نے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو پالک آپ لے سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آہرین ہے اس میں بڑی مقدار میں کاجر آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سٹرس فروٹ کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں جس میں بڑی مقدار میں ویٹیمین سی ہوتا ہے جو کہ ہماری جو ہے گروت کرتا ہے ہے ہمارے باڈی میں ریپیرنگ کا کام کرتا ہے اور جیسا میں بتاتی ہوں کہ اس کو یہ ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتا وارٹر سولیبل ہے تو آپ کو اس کو ایکسٹرنل سورسے لینا ہوتا ہے اور سردیوں میں آپ کے پاس بڑی ایکسٹرنل سورس ہے کینو ہے مسمی ہے سنگترہ ہے یہ لیمو ہے اس کے علاوہ گریف روٹس ہیں ان چیزوں سے آپ بڑی مقدار میں ویٹیمین سی لے سکتے ہیں یہ وہ چیزیں جو سستی ہیں اور آپ بجائے مہنگی مہنگی دوائی لینے کے ویٹیمین سی تو آپ کو ہمیشہ ہی لینا ہوتا ہے جو کہ آپ کے باڈی کی گروتھ اور آپ کی ریپیرنگ کے لیے بہت ضروری ہے آپ ویٹیمین سی لیں سٹرس فروٹس میں گاجر لیں آنکھوں کے لیے سب پتوں والی سبزیاں آپ دیکھیں سردیوں میں بڑی مقدار میں سبزیاں آتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں دوسرا انڈا جو ہے وہ کو آپ لے سکتے ہیں انڈا جو ہے ایٹین پرسنٹ ریسارچز یہ کہتی ہیں کہ انڈا لینے سے بریسٹ کینسر جو ہے وہ اس کی جو قوز ہے وہ کم ہوتا ہے ایٹین پرسنٹ تو کوشش یہ کریں انڈے کو بھی اپنے خوراک کا حصہ بنائیں تینکیو سو مچ جو بھی میسیجز آپ دیتی ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں مجھے امید انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگ اس سے مستفیز ہوتے ہوں گے لیکن وقت آپ کو پتہ ہے نا اب وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا روک صاحب انشاءاللہ نیکس میں اس کو کنٹینیو کریں گے بہت پہلے مجھے آگری بات کے اور ہو رہے ہیں ٹائم آپ کو پتہ ہے نا کیا کریں سر میں محضرت چاہ رہا ہوں سر آپ سے نہیں وہ تھرسٹ رہنی چاہیے تاکہ اگلے کے لیے لوگ کہہ رہے آپ اس کو سوال کریں کہ اگلے پرنام کے لیے انشاءاللہ ویڈیو رسپیک ویڈیو رسپیک سر اگر کو بہت ہی جو چیزیں آپ نے یورک ایسڈ میں منع ہے وہ ہی آپ کے امیون سسٹم کو سٹرانگ بھی کرتی ہیں جن کا یورک ایسڈ نہیں بڑا ہوا وہ پالک کلیجی مشروب چیا سیٹ ہالسی کے بیج یہ ضرور لے اس میں ویٹیمن ڈی بوافر مقدار میں ہوتا ہے جیسے ڈاک شبانہ نے کہا کہ انڈے میں بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ میں ہوتا ہے ڈیری فارم میں ہوتا ہے جن کی اگر کلسٹرون لیول آپ کا اگر اور ایورک ایسڈ نہیں بڑا ہوا تو ان کو یہ چیزیں ضرور لے اور آپ کا امیون سسٹم سرم سرمیت ہے شکریہ 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 مجھے بہت بہت لئے لگتا ہے آپ لوگوں کو روک نا کیونکہ جو میسیجز ہیں نا تو انشاءاللہ continue کرتے رہیں گے ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں بدا حلوق اللہ میں مادر چاہ رہا ہوں کہ مجھے رکنا پڑتا ہے کہ وقت چاہنا وہ ہمیں اجادت نہیں دیتا باقی باتیں جو ہیں اور جو میسیجز ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اتنا یہ تو کہہ ڈاکٹر شمانہ اور ڈاکٹر نسولہ تو جاتے رہتے ہیں پروگرامز میں ان کی طرح بے لوس مجھے رکھتا کہ کوئی کرتا ہو اور اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو اللہ ان کو بھی عجر دے اور ان کو چاہنا سے کول آئی میرے تو دعائیں کہ ان کو یو اینو سے کول آئی انشاءاللہ دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجادت چاہتے ہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی طرح سب کا خیال رکھتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے اللہ نے کے بعد موسیقی